بلاغل اولا بے کمالیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ کی زندگی میں جنگ احد سے بھی زیادہ سخت یا مشکل دن کوئی آیا ہے اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں جہاں ایک طرف آپ کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے آپ کے محبوب ترین چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش کیا تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی بہت سے زخم آئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے رخصار مبارک زخمے ہوئے گویا اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف کا سامنا رہا لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کی حیات طیبہ کا سب سے مشکل دن کون سا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنگ احد سے بھی زیادہ مشکل دن وہ دن ہے جب میں تائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا تائف کے سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف والوں کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تھے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں مسلمان ہو جائیں توحید پر آ جائیں لیکن تائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ سنی بلکہ آپ کو ستایا آپ کو برا بھلا کہا اور تائف کے عوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ آوازیں کستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے تائف کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ اسے جو حکم فرمائیں گے یہ تعمیل کرے گا پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں تائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا آپ نے تائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کی بدسلوکی کے باوجود ان کے لئے بددعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی یاد رہے کہ تائف کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیاتِ طیبہ کا سب سے مشکل دن دکھایا ہے تائف کے اس دن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کا سب سے مشکل دن قرار دیا تو جن لوگوں نے سب سے مشکل دن دکھایا ان کے لئے بھی آپ نے بددعا نہ فرمائی ان کے لئے بھی عذاب کے نازل ہونے پر آپ راضی نہ ہوئے اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک وقت آیا جب تائف والے بھی اسلام میں داخل ہوئے اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ محمد بن قاسم ثقافی جو برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کا ذریعہ بنے ان کا تعلق بھی تائف کے قبیلے بنو سقیف سے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتل للعالمین ہیں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے آپ تو کافروں کے لئے بھی رحمت ہیں حتیٰ کہ جانی دشمنوں کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ثابت ہوئے تائف کے اس واقعہ کو بہت سے محدثین نے اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے جن میں امام مسلم بھی شامل ہیں امام مسلم بن حجاج نے اپنے کتاب صحیح مسلم کی حدیث نمبر سترہ سو پچانوے پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے میری بات بن گئی ہے میری بات کرتے کرتے